ایک خاص چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم ڈیرو دعائے کرتے ہیں اسباب تیار کرتے ہیں ہاتھ پاؤ مارتے ہیں لیکن پھر بھی وہ چیز مل ہی نہیں رہی ہوتی میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ آخر ایسا کیوں سب کچھ تو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں پھر کیوں یہ چیز مجھے نہیں دی جا رہی مجھے یوسف علیہ السلام کے واقعہ نے سمجھایا کہ جب انہوں نے اپنے ساتھی قیدی جو کہ آزاد ہونے والا تھا سے کہا کہ یہاں سے نکل کر میرا ذکر اپنے آقا سے کرنا جانتے ہو اس کے بعد وہ مزید چند سال قید ہی میں رہے پھتا ہے کیوں کیونکہ انجانے میں یوسف علیہ السلام اسباب پر بروسہ کرنے لگے ان کا مقصد تو بس ذریعہ بنانا تھا مگر وہ ذریعہ پر بروسہ کر بیٹے ہم بھی یہی کرتے ہیں ہم اسباب پر بروسہ کرتے ہیں خود کو اللہ کے حوالے کر دے پورے کا پورا اللہ پاک سے کہہ دے یہ میرے مسائل ہے میں دعا بھی کر رہا ہوں اور کوشش بھی لیکن یہ آپ کی کنک کی محتاج ہے اور انہیں آپ ہی نے حل کرنا میں اس کی طاقت نہیں رکھتی یقین کرے کہ پھر آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ ایسے ہینڈل کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ العظیم